اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش شامدید امید ہے آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر چار آیت نمبر 139 سب سے پہلے لفظی ترجمہ سمات فرمائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے پہلے اللہ پاک نے جو آیات بیان فرمائیں جو احکامات بیان فرمائے وہ احکامات ہیں متقین کے انعام کے بارے میں اور مکذبین کے انجام کے بارے میں کیونکہ یہ آیات غزوہ اہد کے بعد نازل ہو رہی ہیں تو یہ اسی سیاق و سباق کے اندر اسی پس منظر کے اندر آپ سمجھیں گے بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کے ذہنوں کے اندر ایک خلش آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ اہد کے اندر ہمیں اس نقصان سے کیوں دوچار کیا ہے ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت کیوں ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر دشمن کیوں چھا گیا دشمن کیوں غالب آ گیا بہت سے صحابہ اکرام اس بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ بچار کو درست سمت دینے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا یہ جو آیت مبارکہ ہے آپ اس کو عمومی اعتبار سے بھی دیکھیں اور آپ اس کو خصوصی اعتبار سے بھی دیکھیں خصوصی اعتبار سے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں اس کے پس منظر کے اعتبار سے کہ اگرچہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی لیکن یہ بالعموم قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم ہمت نہ ہرو وَلَا تَحِنُوا تم ہمت نہ ہرو وَلَا تَحْزَنُوا اور تم غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ تم ہی غالب ہوگے تم ہی سر بلند ہوگے تم ہی چھائے رہوگے تمہارا ہی قبضہ ہوگا تمہارا ہی روب و دب دبہ ہوگا تمہارا ہی جلال ہوگا تمہاری ہی سطوت ہوگی تمہاری ہی حکومت ہوگی تم ہی حکمران رہوگے اور بڑا زوردار ہے یہ ترجمہ اگر آپ کی سامنے میں رکھوں تو آپ کو آیت کی مکمل سمجھ آئے گی تم ہی سپر پاور ہو پوری دنیا کے اوپر غالب تم رہو گے کیسے تم سوچ رہے ہو کہ تم شکست کھاؤ گے تم ناکام رہو گے تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا نہیں اللہ پاک فرماتا ہے پوری دنیا کی قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی پوری دنیا کی امامت تمہارے ہاتھ میں ہوگی پوری دنیا کی لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں ہوگی دنیا کی قومیں تمہارے فیصلوں کی پابند ہوگی تمہارے احکامات پر چلیں گی پوری دنیا تمہارے اشاروں پر چلے گی اس کائنات کے اندر پتہ بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں ہلے گا مگر شرط یہ ہے ان کن تم مؤمنین تم دولت ایمان سے اپنے آپ کو سرشار رکھو تم اپنے اندر ایمان کی طاقت ایمان کی قوت مضبوط کرو اگر تمہارے اندر دولت ایمان ہوگی تو یاد رکھو کہ تم ہی سرخ روح ہوگے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی تھوڑا سا اس آیت کو آپ اس پس منظر کے اندر بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ آیت صحابہ اکرام کی شان کو بیان کر رہی ہے صحابی کی کیا شان ہے ہر صحابی کی حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَىٰ اے موسیٰ آپ ہی غالب رہیں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے پیار محبوب نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ اکرام کو یہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَونَ آپ دیکھیں بالکل وہی انداز ہے وہی لفظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَىٰ اور یہاں فرمایا گیا اَنْتُمُ الْعَالَونَ سیم وہی لفظ اللہ پاک نے رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب پیغمبروں کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے وہی خطاب اپنے پیار محبوب علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو عطا کیا اور یہ خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو غالب تم ہی ہوگے تمہارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہوگا حکمران بنو گے تو تم بنو گے حکومت چلے گی تو تمہاری چلے گی سکہ چلے گا تو تمہارا چلے گا راج چلے گا تو تمہارا چلے گا بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قانون کے پابند رہو اللہ کے احکامات اللہ کے رسول کے احکامات کے تم پابند رہو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غلبہ نہیں پاسکتی حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہوئے اس ایک غزوہ کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے جتنے بھی سرایہ ہوئے جتنے بھی جنگ کے میدان سجے جہاد کے میدان سجے ہر میدان کے اندر ہر صحابی فتح یاب ہو کر آیا سرخ روح ہو کر آیا یہ جو آیت تھی یہ صحابہ اکرام نے پلے باندھ لی انتم العالون انکنتم مؤمنین اس آیت کو انہوں نے اپنا ورد جاں بنا لیا حرز جاں بنا لیا اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیا اس آیت کو اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کر لیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا انکنتم مؤمنین انہوں نے اس آیت کو پلے باندھ لیا اور پھر وہ کبھی بھی نہیں ہارے کسی غزوے کے اندر کسی سرایہ کے اندر اگر کوئی ایک بھی صحابی کسی میدان کے اندر جا کر کھڑا ہوا ہے تو اسے سرخروی ملی ہے اسے فتحیابی ملی ہے اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھئے گا آیت کا کیا حسن ہے اور کیا چاشنی ہے اس آیت مبارکہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون فوٹی پڑھنے لگا ہوں اِن یم سسکم ان کا معنی ہے اگر یم سسکم تمہیں پہنچے تمہیں لگے قرہن چوٹ اگر لگی ہے تمہیں چوٹ فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمُ تو لگ چکی ہے اس قوم کو قرہن چوٹ مثلہو اس جیسی اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری جو دشمن قوم ہے اس دشمن قوم کو بھی تو چوٹ لگ چکی ہے غزوہِ بدر کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اگر تم اس میدان کے اندر میدانیں اہد کے اندر اگر تم سرخرو نہیں ہو سکے تو کیا ہوا ہے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو کیا ہوا ہے جس طرح کی چوٹ آج تمہیں لگی ہے اہد کے میدان کے اندر اسی طرح کی چوٹ تمہارے دشمن کو لگ چکی ہے بدر کے میدان کے اندر تم چوٹ لگا کے بھی تو آئے ہو چوٹ کھائی ہے تو کیا ہو گیا ہے چوٹ جب لگاتے ہیں تو پھر چوٹ کھاتے بھی ہیں اگر فتح ملتی ہے تو ہار بھی مل سکتی ہے اس پر کوئی تم رونا دھونا نہ کرو اس پر تم کمرے حمد توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ اس پر تم اپنے ہتھیار نیچے نہ رکھ دو تم کمرے حمد کس لو غم نہ کرو دکھ نہ کرو کیوں تم رو رہے ہو بیٹھ کے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے آپ دیکھیں آیت کے اندر کیا حسن ہے اور کیا اس کی لذت ہے آیت کی اللہ پاک فرماتا ہے اہد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہاری دشمن قوم کو چوٹ بلکل ایسی ہی اب آگے دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَطِلْكَ اور یہ الْأَيَّامُ دِن تِلْكَ یہ الْأَيَّامُ دِن نُدَاوِلُهَا ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں ان دنوں کو ہم پھراتے رہتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان لوگوں میں ہم ہار جیت کے دن پھراتے رہتے ہیں نشیب اور فراز زندگی کا حصہ ہیں کبھی اونچ آئے گی کبھی نیچ آئے گی اقبال نے کہا تھا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے کیا ہو گیا ہے جو غم آ گیا ہے چوٹ لگی ہے تو کیا ہو گیا ہے ہم پھر آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیصلے کرتے ہیں ہار اور جیت کے یہاں ایک بات اور انتہائی قابل توجہ ہے اللہ تعالیٰ مسلسل محنت کرنے کا درس دے رہا ہے مایوسی سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ اسلام کی سربلندی کے لیے تم ہمہ وقت سرگر میں عمل رہو ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے اللہ کے سپرد کر دو تم لگے رہو تم کوشش کرتے رہو تم اپنی محنت جاری رکھو وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے تم اپنا ورک جاری رکھو تم اپنے کام کو جاری رکھو تم اپنے کام پہ جتے رہو مومن صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ فرمارہ بدر کے میدان میں انہیں چوٹ لگائی تم نے کیا انہوں نے اپنی محنت چھوڑ دی کیا انہوں نے اپنی توانائیاں ختم کر دی تو اگر جھوٹے لوگ اپنی توانائیوں کو ختم نہیں کرتے اگر کافر بدر کے میدان میں ہار کے باوجود اہد کے میدان میں پھر تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو انہی سے سبق سیکھ لو انہی کافروں سے اگر وہ حمت نہیں ہارے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں حالانکہ وہ بتوں کے پجاری ہیں اگر وہ حمت نہیں ہارے تو تم حمت کیوں ہارتے ہو یہ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے یہ کہ کبھی بھی مسلمان کو حمت نہیں ہارنی چاہیے مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ حمت ہار بیٹھے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے کے اندر کیا بات ارشاد فرماتا ہے دیکھئے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اہد کے میدان کے اندر تمہیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے اس کی بھی اللہ پاک نے لوجک بیان کی ریزن بیان فرمائی وَلِيَعْلَمَ اور یہ اس لیے تاکہ وہ آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے وَلِيَعْلَمَا تاکہ وہ دیکھ لے اللہو اللہ اللذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وَيَتَّخِذَا اور بنا لے مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَ شُهَدَاءَ شَهِيد شہید کی جمع ہے شہداء یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن پھرائے ہیں تمہارے اوپر یہ کیوں پھرائے ہیں تاکہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور تم میں سے بنا لے وہ کچھ لوگوں کو شہید کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے اس جملے کا مطلب پہلے سمجھئے گا وَلَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ مومنوں کو آزماتا ہے یہاں جو لفظ آیا وَلِي يَعْلَمَا ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ جان لے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے روزِ عزل سے جانتا ہے حالانکہ وَلِي يَعْلَمَا کا معنی یہی بنتا ہے کہ جان لے تو جان لے کا معنی ہم یہ کر لیں گے دیکھ لے اب اس پر بھی اتراز وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے بندے دیکھ لیں اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے اللہ تعالیٰ چھانٹی کر دے ایمان والوں کی کیونکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی مشکلات کے ذریعے سے امتحانات کے ذریعے سے جب امتحان آتا ہے مشکل گھڑیاں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے خارج کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے اس علم کا ظہور ہو جائے جو علم اللہ کے پاس ہے اس علم کا ظہور ہو جائے آسان سی بات اگر آپ کر لیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما لے یہ اس کی آزمائش کے طریقے ہیں اور یہاں دیکھئے گا اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کچھ کو وہ شہید بنا لے اب آگے مضمون کو چلاتے ہیں اس آیت کی مزید آپ کو سمجھائے گی واللہ لا یحب الظالمین اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا سرکشوں کو دوست نہیں رکھتا نافرمانوں کو دوست نہیں رکھتا وہ مومنوں کو دوست رکھتا ہے اور جب مومنوں کو دوست رکھتا ہے تو اپنے دوستوں کو آزماتا بھی ہے ان کی چانٹی بھی کرتا ہے آگے دیکھئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 141 وَلِيُمَحْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحْحِصَ تَاكِ نِخَارْ دَي وَلِيُمَحْحِصَ تَاكِ نِخَارْ دَي اللہُ اللَّهُ اللَّذِينَ ان لوگوں کو جو آمَنُوا ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَيَمْحَقَ اور مِتَا دِي الْكَافِرِينَ کافروں کو جب جہاد کا میدان سجتا ہے تو میدان جہاد کے اندر اللہ تعالی شہادت کے ذریعے مومنوں کو نکھار عطا کرتا ہے جب کافر مومنوں کی گردن کاٹتے ہیں تو اس سے مومنوں کو شہادت کا عظیم و شان درجہ نصیب ہوتا ہے شہادت کا بلند ترین مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت کے عالی شان مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جب کوئی کافر کسی مجاہد کو قتل کرتا ہے کسی مجاہد کو شہید کرتا ہے تو وہ شہید ایک بلند مقام حاصل کرتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ شہادت کے ذریعے مومنوں کو عروج عطا کرے بلندی عطا کرے نکھار عطا کرے حسن عطا کرے اور جہاد کے میدان کے اندر کیا ہوگا کافر مٹ جائیں گے جب کوئی مسلمان کسی کافر کی گردن اڑائے گا کسی کافر کو واصل جہنم کرے گا تو وہ کافر ایک تو مٹ جائے گا اور دوسرا وہ کافر اپنے برے انجام کو پہنچ جائے گا وہ جہنم رسید ہو جائے گا وہ جہنم واصل ہو جائے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی پرکھتا ہے مومنوں کو پرکھنے کے بعد جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں پھر عنام عطا کرتا ہے پہچان کے بعد امتحان کے بعد آزمائش کے بعد ابتلا کے بعد اللہ تعالی مومنوں کو پھر انعام عطا کرتا ہے وہ انعام کیا ہے وہ انعام ہے شہادت کا مرتبہ اب آگے دیکھئے گا اللہ تعالی نے بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کیا مطلب ہے اس جملے کا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا تمہیں پرکھا نہیں جائے گا اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ پرکھ ہوگی جانچ پڑتال ہوگی پیمانہ رکھا جائے گا سچ اور جھوٹ کا اسی دنیا کے اندر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی یہ آیت اموم کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے خصوص کے اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے اگر خصوص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالی ان اہل ایمان صحابہ اکرام کو یہ تنبیح فرما رہا ہے یہ وارن کر رہا ہے تم اگر میدانِ اہد کے اندر سرخرو ہو کر نہیں لوٹ سکے تو یہ تو تمہاری پرکھ ہوئی ہے سرخروی نہیں ملی تو تمہیں پرکھا گیا ہے کہ کون ہے جو میدانِ جہاد کے اندر شکست کھانے کے بعد بھی اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے گا تکلیفیں آتی ہیں سختیاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ایزائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مومن کرتا کیا ہے تکلیف کے اندر دعائی دیتا ہے چیختا چلاتا ہے روتا دھوتا ہے بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے یا سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے پرکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر کئی امتحانات منعقد کیے ان کو امتحانات کے مراحل سے گزارا اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے وَلَمَّا حالانکہ يَعْلَمِ دیکھا ہی نہیں اللہو اللہ نے اللذین جنہوں نے جاہدو جہاد کیا منکم تم میں سے حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّوَبِرِينَ اور ابھی دیکھا ہی نہیں آزمائش میں سبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ابھی آزمایا ہی نہیں ابھی مجاہدوں کا کوئی امتحان ہی نہیں ہوا اور ابھی صابرین کا کوئی امتحان ہی نہیں ہوا تو مجاہدین کو اور صابرین کو کیا یوں ہی امتحان کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ پاک فرماتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہیں آزمایا جائے گا تمہیں پرکھا جائے گا اب اگلی آیت سنیے گا سورہ عمران آیت نمبر 143 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ایک بڑی عجیب شان بیان فرمائی ہے یہ صحابہ اکرام کو تنبی کی جا رہی ہے بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ اہد سے پہلے مشاورت کی کہ ہمیں کافروں سے نمٹنے کے لیے کیا مدینہ طیبہ کے اندر رہنا چاہیے یا پھر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جہاں پر کافروں نے آکے دیرے جمع دیئے ہیں دیرے لگا لیئے ہیں تو بہت سے صحابہ اکرام نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہمیں اہد کے میدان کے اندر جانا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی اپنی رائے یہی تھی کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے کچھ صحابہ اکرام کی بھی رائے یہی تھی مگر بہت سے صحابہ اکرام کی رائے یہی تھی کہ ہمیں اہد کے میدان کے اندر آنا چاہیے اصل معاملہ یہ تھا کہ جب بدر کا مارکہ ہوا تو اس وقت تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو اس لشکر میں اس کافلے میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کی طرف جانے کے لیے ایمرجنسی حکم دیا تھا اس کے لیے کوئی پرابر پہلے تیاری نہیں کی گئی تھی لیکن جب بدر کا میدان بدر کا کارزار ہو گیا بدر کا مارکہ ہو گیا بدر والے صحابہ اکرام واپس پلٹ آئے تو بہت سے صحابہ اکرام رشت کرنے لگے کہ کاش کوئی پھر میدان سجے جہاد کا میدان ہو اور ہم بھی اس جہاد کے میدان کے اندر شریک ہوں مجاہد بن کر غازی بن کر یا پھر شہید ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہم بھی مرتبے حاصل کریں مقامات حاصل کریں بہت سے صحابہ اکرام کے اندر یہ بڑی ایک شدت کی آرزو تھی تمنا تھی اسی تمنا کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے کہ تم موت سے ملاقات کرو تم تو موت کی آنکھیں میں آنکھیں ڈالنا چاہتے تھے تم تو موت کی آرزو کر رہے تھے اس عہد کے میدان سے پہلے تم موت سے ملنا چاہتے تھے تم موت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے سو اب تم نے دیکھ لیا ہے اس کو موت کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو یہ تو تمہاری تمنا پوری ہو گئی تمہاری آرزو پوری ہو گئی اور تم موت کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے نظارہ کر رہے تھے اللہ کریم نے پورا وہ سینیریو بیان کر دیا پس منظر بیان کر دیا اللہ کریم نے اہد کے بعد ایک پوری منظر کشی اور تصویر کشی کر دی کہ اہد کے میدان کے اندر اگر تمہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کچھ پیارے کچھ صحابہ اکرام کچھ محبوب لوگ کچھ عظیم لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے کچھ زخمی ہو کر آئے تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ جو مشکلات آئیں یہ جو تکلیف آئیں یہ جو زخم آئے یہ جو چوٹے لگیں ان کی کیا کیا وجوہات تھیں مین بنیادی بات یہ سمجھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے آج ہمیں بھی یہ بات اپنے پلے باندھنی چاہیے کہ ہم ہی غالب رہیں گے اگر ہم سچے مومن رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پرکتا ہے جانچ پڑتال اور پرک اور امتحان ہر ایک سے لیا جائے گا یوں ہی ہم جنت میں ماز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ کر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گوئم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لا الہ را اور اقبال نے کہا تھا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون فوٹی تھری تک گفتگو مکمل کی اور پانچ رکو مکمل ہو گئے چوتھے پارے کے انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں چھٹے رکو کے ساتھ اور آیت نمبر ون فوٹی فور کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں پر گہرہ غر و خوض کرنے مانا ترجمہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے اس پر عمل پیراہ ہونے اور اس کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں پہنچانے کی توفیقات خیر اطاف فرمائے آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کے لیم سم اللہ علیه وسلم سیدنا کے لیم سیدنا کے لیم سم اللہ علیه وسلم